اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیر جیسے ہوں گے جو لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشان گہ دور فرمائیں جو لوگ مسافر ہیں اللہ پاک ان کو ان کے منزل تک پہنچ آئے اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین تو آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع تو آج کی ولوگ میں ہیں آج ہم لوگ جا رہے ہیں کینٹ اسٹریشن اور میں اور میری حزبن اور میری چھوٹی بیٹی اشار ہم دینوں گئے تھے اسٹریشن اور اسٹریشن ہم کیوں گئے تھے کیوں گئے تھے کیونکہ میری ساتھ سسر آئے ہوئے تھے پنجاب سے تو ہم ان کو اسٹریشن چھوڑنے گئے تھے اور بہت اچھا لگتا ہے بہت مزا آتا ہے اسٹریشن پر بہت انجوائے کرتے ہیں اور ماشیل اسے آپ ہمارا کراچی دیکھیں جو جو پنجاب سے دیکھنے والے وہ ہمارا کراچی دیکھیں ماشیل اسے اور یہ جو ہے چیڑیا گھر ہے کراچی کا بہت بڑا زو اور یہاں پہ بہت سارے اور ہر طرح کی پتہ نہیں کتنے قسم کی در جانور ہیں اور جو ہے یہ بہت بڑا ہے اور ماشیل اسے کراچی کے گھلے گھلے چوڑے چوڑے روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اور امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آگے تک اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں کینٹی سٹریشن اور ہم نے مانجھا کہ بہت انجوائے گیا اور ایڈ میں سب کو رونا آجاتا ہے جو جارے ہوتے ہیں وہ بھی اور جو چھوڑے گئے ہوتے ہیں وہ بھی کیوں رونا آتا ہے کہ دل دکھ رہوتا ہے ہم سے اتنا دور جارے ہوتے ہیں اور جو ہے میری ساز بھی میری سوسر بھی اور جو ہے میری ننھ تھی وہ بھی سب کی آنکھیں نم تھی اور میری حضبین کی آنکھیں بھی نم تھی کیونکہ ان کی تو اپنی اپنے جاہیز کی باتیں میری حضبین آئے میں کراچی اور پنجاب سے رہتے ہیں وہ پنجاب میں اور پھر ہم دھروں نے سوچا بات ہم انکل اور انٹی کو ضرور چھوڑنے دائیں گے انٹی اور تائبو کو میں اپنی ساس کو انٹی کہتی ہوں اور اپنی سوسر کو تائبو کہتی ہوں اور کافی سارے لوگ جس طرح میں سام میں کسی کے بات کریوں جنہاں تو کافی لوگ بولتے ہیں کون انٹی مطلب میں فرم کو سمجھاتی ہوں کہ میں اپنی ساس کو انٹی کہتی ہوں بولتے ہیں انٹی غیروعالالفاز ہے وہ میری ساس مجھے بولتی ہے انٹی تو بندہ رہا چلتے میں بھی کسی کو انٹی کہتیتا ہے تو مجھے سنا بولتے ہیں میں کہتی ہوں میں آپ کو دل سے دل سے کہتی ہوں وہ مجھے بہت پیار گھٹی ہے وہ ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہے اللہ باق ان کو ہمیشہ ہمارے سارو پر سلامت رکھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کینٹی سٹریشن کے قریب پہنچنے والے ہیں اور ہمیں جاتے ہوئے بہت بہت مزایا بہت سارا پیار ملیا بڑھو گا اور بس آنکھیں نہ موری دیں ان کی بھی اور ہماری بہت ہم کینٹی سٹریشن پہنچ چکے ہیں اشار نے ماتا کہ بہت 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 زیادہ تنگ کرنا ہمیں اور ہم کب سے گھر سے نکلے ہوئے تھے اور ہم نہ بہت لیٹ پہنچے لیٹ پہنچے اس لیے کیونکہ میری جو ہزبین نے ان کو گاڑی بہت سلو چلاتے ہیں بولتے ہیں فیملی کے ساتھ ہمیں گاڑی چلانے چاہیے یہ کہنا ہے اور انگی ٹاؤن سے ہم نے مہا جانا تھا کینٹی سٹریشن اتنا دور اور بائک پہ بہت 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 تک گئی تھی اور ہم یہاں کینٹی سٹریشن آئے ہیں اور ساتھ ہی میری ابھی دند ہیں ان کی رسم ہوئی ہے ان کے جو فیانسی تھے وہ بھی آئے تھے اور کیبین میں آپ دیکھ چکتے ہیں کہ یہاں انٹی مطلب میری ساس اور میری سسر اور میری دیور اور میری ہزبین کی بھارش آر کے ساتھ بیٹھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اور ٹرین جب چل رہی تھی تو باز دل کر رہا تھا کہ ٹرین سے ہوتھر ہو ٹرین میں بیٹھے رہو اور پنجاب چلے جاؤ پنجاب کے جو موسم ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری فیملی ماشاللہ سے اللہ باگ ہم سب کو ہم سب کے اوپر ہماری بڑوں کا سایا ہمیچے سلامت رکھیں اور میری سسرار والے ماشاللہ سے بہت اچھے ہیں اور بہت اچھا وقت گزروا ہے میرا ان لوگ کے ساتھ سب کے ساتھ اور جو ہے اچھا دوپہر میں اکثر بہت تیز دھوپ ہو رہی تھی کہتے ہیں کہ موسم ٹھنڈا ہے بس ہم گھر میں رہتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ موسم ٹھنڈا ہوا ہے گھر میں اب وہاں جاکے پچھا دوپہر میں اتنی سخت مجھے گرمی لگی تھی پسینا آیا تھا اور جب ہم موسم ٹھنڈا ہوا ہے تو پہر میں تھوڑی تھوڑی گھر میں شروع ہو گئی بلکل علج رہوں گرمی میں بہت زیادہ ایسے موسم میں دل بھی کر رہا تھا کہ یا کوئی اگر جا رہا ہے تو اس کو چھوڑنے ضرور ہم لوگ جائیں اور ہمیں بہت مزا آیا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کیا دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور بس ایسا دل کٹ رہا ہوتا ہے کہ یار بس اب ہم دور ہو جائیں گے اور پھر یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یار وہ لوگ وہاں پہنچ گئے ہوں گے گھر یا نہیں تو ماشاء اللہ سے میرے ساتھ سوچر اللہ پاگ نے ان کو خیر وائفہ سے گھر پہنچا دیا ہے اور پتہ نہیں میری موبائل میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پا رہی ہیں دو دن بلوگ میرے پاس میری بن چکے ہیں پر اپلوڈ نہیں ہو پا نہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے اور گھر کے اندر جو ہے کام بھی چل رہا تھا پلمبر وغیرہ کا اور کنسٹریکشن کا کام بھی چل رہا تھا اور جو ہے یہاں پہ میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے نہ اوپر لکی چلیں میں اوپر سے ویڈیو بناوں گی تو انہوں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹرین تو جا چکی ہے تو خیر جیتی بھی مجھ سے مطلب بنی تو میں نے ریکارڈ کر لی ویڈیو بس دل کر رہا تھا میں تو ٹرین کے اوپر ہی چھڑ کے بھاگ جاؤں مجھے اتنا بہت زیادہ شوق ہیں جنہوں نے مجھے اور جو ہے میرے ابو جان لوگ جو ہیں جتنے بھی میرے تائبو ہیں میرے چچا ہیں میرے دادا اور دادی سب پنجاب میں رہتے تھے اور میں اپنے دادیال والوں کے جو شہر ہے نا اس میں ہی میں ادھر ہی شادیوں کے گئے ہوں اسی شہر میں اور وہ شہر بھی انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد ویڈیو میں دکھاؤں گی انشاءاللہ اس سے اگلیو میرا اسی شہر کے بارے ہوں گا وہ بہت پرانا اور قدیم شہر ہے اور بہت پیارا شہر ہے اور مجھے تو وہ بلکل مجھنم لگتا ہے کیونکہ ہم جو ہے ہمارے دادا دادی تو گزر چکے ہیں پر ان کی چیزیں ان کا گھر آج تک ویسے کا ویسے ہی ہے چیزیں تو نہیں خیر گھر تو میرا گھر ہمارا جو دادی دادی کا گھر تھا وہ انڈیا سے انڈیا کا بنا اچھا تو ہم لوگ ہیں کینٹ اسٹریشن سے واپسی آ گئے تھے پھر مجھے بہت اس بھوگ لگ رہی تھی اور پھر میرا اتنا دل کر رہا تھا حلیم کھانے کا میں تو شاک کیا میں ان کو کہا کہ ڈوگ ڈوگ آڑی ہم لوگ یہاں کھاتے کیونکہ سامنے بینر لگا تھا مجھے لیکن بلکل بھی آئی ڈیا نہیں تھا کہ چکن حلیم ہوگا پر ذائقہ بہت مزیدار تھا اور بلکل فریش تھا سب سے مزے کی بات تو یہ اور میرے موں میں ابھی بھی حلیم دیکھیں بھی پانی آ رہا ہے پر مجھے چکن کا حلیم اتنا پسند نہیں بیف کا حلیم مجھے زیادہ پسند ہے اور ساتھی میں نے یہاں مگمائی تھی بیف کی پلاو اور پلاو تو بلکل سیم ٹو سیم جو ہے نا گھر میں جیسے ہم مناتے نا گھر بارا جائے کا سیم ویسی تھی اور پلاو بہت ہی مزے کی تھی اور جو ہے بہت مزا گیا اس دن ہم نے دل جو ہے تھوڑا دکھا دکھا بھی اداس اداس بھی ہو گا تھا اور میرے ہزبینٹو کھانا بھی نہیں کھا رہے تھے ان کا اتنا دل اداس ہو گا تھا کیونکہ ان کے امیابو اور ان کے بہین جو ہے وہ پنجاب چلے گئی تھی اور یہ فیل نہیں کرواتے پر دل میں محسوس بہت کرتے ہیں تو خیر ان کا بھی دل بہت کر رہا ہے پنجاب جانے کا اور ان ساتھوں تو میرا دل کر رہا ہے کیونکہ پنجاب میں ولوگ بہت زبادرز بنتے ہیں اور پنجاب کا جو کلر فل جو وہاں پر ہوتے ہیں نا گاؤں دیہاں کھیٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کی تو بہت ہی زبادرز لکھتے ہیں اکسر جو ہے مباشر سے دیکھ اور زینو لابیرنگ کا ولوگ میں ہم اکسر دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اور ہریالی لگتی ہے اور میں لوگ کے ولوگ بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور جب بلو بلکل سٹارٹ کیا تھا انہوں نے ہم زبزنگ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم گھر پہنچنے والے ہیں اور میں نے کہا جاتے جاتے یہ اشارہ کو ٹھیک کرنے کے لئے اشارہ رستے میں سو گئے گی تو انہوں نے گائی روگی تو پھر میں نے فورن موبائل نکالا اور فورن موبائل نے کہا ایک کری تو لے لی جائے لے لیا جائے تو پھر میں نے ان کا جاتے ہوئے اللہ حافظ سب کو اچھا اوکے جی ملتے ہیں نیک ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پر ضرور پسند آئے ہوگی لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا تو بلکل نہیں